ہائی فرنس اسلام علیکم میرا نام مظفر آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل آج ہم دیکھنے والا ہے کول روم کا آؤڈڈور کے اندر کیا پارٹس لگتا ہے ایک کیا کام کرتا ہے کر کے آج دیکھنے والا ہے آپ لاش انٹ تک پورا ویڈیو دیکھو اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کومنٹ کرو ابھی آپ کو یہ کول رومیں پانچ سسٹن دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے مطلب اس کا نیچے پانچ کول رومیں ابھی آپ کو دیکھ سکتا ہے سائیڈ پہ ایل پی ایچ پی سوچ ہے اس کا باج میں آئل پیسر کا سوچ ہے ایل پی ایچ پی گیس زیادہ رہے گا بند کرتا ہے کم رہے گا تو بھی بند کرتا ہے آئل پیسر سوچ آئل زیادہ رہے گا تو بھی بند کرتا ہے اوائل کم رہے گا تو بھی کمپرسر کو بند کرتا ہے یہی کام کرتا ہے اس کے بعد آپ کو کمپرسر کے پاس سائیڈ گلاس دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے وہ سائیڈ گلاس میں آپ کو اوائل دیکھ سکتا ہے اوائل کتنا رہتا ہے کر کے آپ کو اوائل دیکھنے کا ٹائم کمپرسر بند ہونا چالمین دیکھنے کے لیے نہیں مل جاتا ہے برابر بند کر کے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو کرنکی سیٹر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے کرنکی سیڈر کیا کام کرتا ہے کمپرسر کے اندر کتنا اویل ہے اس کو گرم کر کے لگتا ہے میلٹ کرتا ہے کیونکہ یہ کول روم میں زیادہ کمپرسر تنڈا ہو جاتا ہے زیادہ تنڈا ہونے میں کیا ہوتا ہے اویل بھی کھڑک بن جاتا ہے اویل کھڑک بن گیا تو پھر پسٹن صحیح سے کام نہیں کرتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے اویل کو ہیٹ کر کے میلٹ کر کے رکھتا ہے ابھی یہ سسٹم جو ہے آر ٹونٹی ٹو گیس میں چلتا ہے میں اس کا بات کر رہا ہوں الگ الگ گیس کا بھی چلنے والا سسٹم ہے آپ کو الگ الگ گیس میں بھی چلنے والا آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے ابھی آپ کو اس میں پینل بوٹ دیکھ سکتا ہے وہ کالا والا سوچ میں یہ کانٹرول کر سکتا ہے مطلب یہاں سے بند چالو کر سکتا ہے آپ کو مینویلی ابھی ہم دیکھتا ہوں اس کا کول کیس کے اندر کیا ہے آپ کو اس میں دیکھ سکتا ہے تین ٹائپ کا کانٹیکٹر ہے بہت سارا کنیکٹر ہے یہ بیکر ہے ایک سنگل پیس پراؤنڈر ہے یہ کیسا کام کرتا ہے کر کے ہو بھی مینچ اللہ میں ایک ڈائیگرام بڑھا کہ آپ کو اچھی طریقہ سے میں پتاتا ہوں ضرور میرا آنے والا ہر نیا ویڈیو دیکھو آپ کو تب ہی سمجھ میں آجاتا ہے اس کا بارے میں آپ کو کیسا وائرنگ کرنے کا کرکے ابھی آپ کو اس میں دیکھ سکتا ہے سولنائٹ کوئل ہے وہ بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا تھا وہ سولنائٹ کوئل ہے وہ سولنائٹ کوئل بھی اس میں لگانے کا ضروری ہے وہ بھی اس کا اوٹومیٹک کام کرنے میں وہ ہی کام کرتا ہے کمپریسر کو بند چال کرتا ہے وہ ہی ہے ٹیمیسٹر کے بعد یہ ہی کمپریسر گیس کو کنٹرول کرتا ہے ابھی اس میں دیکھ سکتا ہے یہ سولنائٹ کوئل ہے بلو کلر کا اس کے اندر اوپر لگتا ہے یہ سولنائٹ ویل ہے یہ کیسا کام کرتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے کھول روم کا نیچے دروازہ کھولے گا تو پھر یہاں سے کمپریسر بند جاتا ہے یہاں سے ادھر گیس کو جانے نہیں دیتا ہے گیس کو بند کر دیتا ہے جانے کا رستہ پھر گیس جو ہاں سے لوپسر پہ چلا جاتا ہے یہاں ہی پیشر بند جاتا ہے لوپسر میں جا کے کمپریسر بند ہو جاتا ہے اسی طرح ایک کام کرتا ہے آپ کو کمپرسر سولنائٹ کوئل کے پاس آپ کو سائٹ گلاس بھی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے فیلٹر ڈرائر بھی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے ابھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ LPHP سوچے دیم فوس کا آپ کو اسی طرح ایک کام کرتا ہے آپ کو ادھر پیچھے نظر آ رہے جو سسٹم کا پیچھے والا آپ کو پائپنگ بھی میں دیکھایا کسی کتنا اچھا پائپنگ بھی بنایا اسی طرح آپ کو بھی کام کر سکتا ہے اوکے فرنس آنچ کلی اتنے ہی ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور میرا چینل کو سسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو شیار کرو کومنٹ کرو آپ کو کومنٹ میں جو بھی سوال ہے آپ کو پوچھنے کا تو پوچھ سکتا ہے میں آپ لوگ کر سوال کر جلدی سے جلدی جواب دے دیتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ اس کا وائرنگ ڈائیگرام بھی ایک ایسا کام کرتا ہے آپ کو بنا کے میں دکھاتا ہوں بہت سارا دوست لوگ میرے سے پوچھ رہا تھا اس کا وائرنگ ڈائیگرام کا ایسا ہے کر کے اوکے فرنس انشاءاللہ اور ایک ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں شکریہ